اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے لئے ایک اور بہت ہی مزیدار سی چھپٹی سی ریسپی لے کے آئی ہوں بیو بہاری رول کی ریسپی جو کہ گھر میں ہر کسی کو چھوٹے بڑے کو سب کو ہی کھانا بہت پسند ہوتا ہے تو آج ہم گھر کے مسالوں سے بلکل بیو بہاری رول بنائیں گے اور یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جلدے بننے والی ریسپی ہے آپ نے یہ ریسپی لازمی ٹرائے کرنی ہے اور اس کا فیڈبیک میرے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی بیو بہاری رول بنانے کے لیے سب سے پہلے جو میں کروں گی کام وہ میں نے جو پوریوں کا آٹا ہے اس کو ہم پریپریشن کر کے پوریوں کے آٹے کو ہم رکھ دیں گے ریس دینے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کپ میں نے میدہ لیا تھا اور میدے میں میں نے ایک چمچ نمک دالا ہے اور آدھا چمچ جو کھانے کا سوڑا ہوتا ہے میٹھا میں نے وہ آٹ کیا ہے اور یہ دونوں چیزیں آٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں جو سکھا دودھ ہوتا ہے کسی بھی برینڈ کا بزار کا لے لیں صرف دو چمچ ہم نے سکھا دودھ آٹ کرنا ہے میدے میں اور اس کو اچھے طریقے سے ملانا ہے ملانے کے بعد اب اس میں میں آٹ کروں گی تین چمچ گھی تین چمچ گھی ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طریقے سے چلانا ہے اور چلانے کے بعد اب ہم پانی کی مدد سے تھوڑا تھوڑا پانی دال کے ایک اچھی سی ڈو بنا لیں گے اس موسی دیکھئے یہاں پہ آٹا میرا گن گیا تھا اب میں نے اس پہ آئل لگایا ہے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیا ہے اب تیاری کرتے ہیں ہماری بیو بوٹی کی دیکھئے یہاں پہ بوٹیاں جہا ہے وہ میں نے بہت ہی چھوٹے سائز میں لیا ہے تاکہ ایس لو جلدی سے گر جائے اب میں اس کی مرینیشن کے لیے میں نے اس میں ایک چمچ ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالا ہے ایک چمچ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے ایک چمچ کالی مرچے ہے پسیوی آدھا چمچ اس میں میں نے سفید مرچے ڈالی ہے دکنی مرچ جو ہوتی ہے وہ ایک چمچ کٹیوی لال مرچے ہیں اور ایک چمچ میں نے اس میں پیسیوی لال مرچے ڈالی ہے اور آدھا چمچ میں نے اس میں اوریگینو ڈالا ہے اچھا یہ بہت ہی مزیدار سا چٹ پٹا سا بنتا ہے اس لیے اس میں سپائسز زیادہ جائیں گے اور اس میں میں نے دو چمچ ادھا کلسن کا پیسٹ ڈالا تھا اور اب ایک لیمن ڈال کے اور اس کو میں مکس کر کے تقریباً دو گھنٹے کے لیے ہم نے اسے لازمی ریسٹ پہ رکھنا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ نے آدھا گھنٹہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے یہ ریسٹ پہ رکھ دیا تھا اب میں تیاری کرتی ہوں اس کے سوس کی جس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک ملک لیا ہے کریم لی ہے ملک پیک والی جو بزار سے ملتی ہے تین چمچ میں نے تقریباً کریم لی تھی ٹریکٹر پیک اور اس میں میں نے چار چمچ مایونیز آئٹ کیا ہے اور اچھا یہ جو سوس بنا رہی ہوں یہ تقریباً یہ میں بنا رہی ہوں چھے رولز کی تو اگر تو آپ کا رول آپ نے پراتھے زیادہ بنانے ہیں تو پھر سوس آپ نے اسی لحاظ سے زیادہ بنانا ہوگا تو دیکھیں یہاں پہ ملک پہ میں نے دو چمچ چلی گارلک سوس آئٹ کیا ہے جو ٹومائٹو کیچپ ہوتا ہے چلی گارلک اور اب اس کو مکس کر کے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اب ہم چلتے ہیں بیہاری بوٹی بنانے کے لیے جو ہم نے مرینیٹ کر کے رکھی بھی تھی دیکھیں دو گھنٹے بار میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بوٹی جو ہے وہ الحمدللہ بلکل مرینیٹ ہو گئی تھی اور یہ دیکھیں دکھاتی ہوں میں آپ کو بوٹیوں پہ اچھی طریقے سے مرینیشن ہو گئی تھی سارا مسالہ اس پہ لگ گیا تھا اب ایک پین لیا ہے میں نے اس میں تقریباً چار سے پانچ چمچ میں نے آئل دالا ہے اور اس میں جو ہماری مرینیٹڈ بوٹیاں تھی وہ دال کے اس کو میں نے اچھی طریقے سے پکایا ہے اور اس کو بھوننے کے بعد بس اس میں میں تقریباً ایک گلاس پانی دال کے اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طریقے سے گل جائے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں پندرہ مرینیٹ بار دیکھیں پندرہ مرینیٹ میں یہ گل گیا تھا کیونکہ بوٹیاں ہم نے بہت چھوٹے سائز کی لیمی تھی اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک ایسے پلیٹ لینی ہے کوئیلے کو گرم کرنا ہے اور گرم کوئیلے پہ ہم نے آئل دال کے اس کو جو ہماری بہاری بوٹی ہم نے تیار کی اس کو ہم نے سموکی سا فلیور دینا ہے بس ایک چمچ ہم نے اس میں آئل دالنا ہے اور آئل دالنے کے بعد اس کو دھکے رکھ دینا ہے تاکہ اس میں سموکی سا فلیور آ جائے اب میں اسے سائٹ پہ کر دوں گی بوٹیاں ہماری ریڈی ہیں اب ہم چلتے ہیں پوری کے طرف دیکھیں آٹا یہاں پہ میں نے آدھے گھنٹے کے لیے ریسپ کے لیے رکھا تھا آٹا بلکل ہمارا جو ہے وہ بلکل سوفٹ ہے اب ہم نے ایک پیڑا لینا ہے جس طرح ہم گھر میں روٹی بناتے ہیں اسی طرح اور اس پہ آئل دال کے اسے ہم نے ہاتھوں کے مدد سے بڑھا کرنا ہے اور اس کو ہم نے پوری پراثی کی شیپ دینا ہے دیکھیں یہاں پہ یہ ہو گیا تھا اب آئل گرم کیا تھا میں نے اور آئل میرا گرم ہو گیا تھا اب میں نے کیا کیا ہے تیز آنچ پہ تیز آنچ ہی ہم نے رکھنا ہے کیونکہ یہ پراثی تیز آنچ پہ ہی بنے گا دیکھیں یہاں پہ پوری پراثی جو ہے وہ میرا بن گیا تھا میں اس کو نکال لوں گے اور اب میں آپ کو اس کو بنا کر دکھاتی ہوں تو دیکھیں یہ پراثی یہاں پہ میں نے لے لیا تھا اس میں میں نے اس طرح جو ہمارے بہاری بوٹی تھی وہ رکھی ہے اور سلائس میں نے پیاس کٹ کین تھی تو میں نے اس پہ سلائس پیاس رکھ دی ہے اور میں نے کھیرہ یوز کیا تھا سلائس کھیرا میں نے اس پر رکھا ہے آپ چاہیں تو آپ اس میں بنگو بھی یا صلات پتہ بھی use کر سکتے ہیں بس اس طرح چار چار جو ہے وہ میں نے کھیرے رکھے تھے اور اب جو sauce بنایا تھا وہ sauce ہم نے زیادہ سارا اس میں sauce داننا ہے اور sauce داننے کے بعد بس ہم نے اس کو wrap کرنا ہے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں sauce میں نے تھوڑا زیادہ use کیا ہے کیونکہ sauce جو رول ہوتے ہیں اس میں اچھا لگتا ہے زیادہ تو دیکھیں اس کو میں اب آپ کو wrap کر کے دکھاتے ہوں اور میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں بیچ میں سے یہ اتنا ٹیسٹی بنا تھا آپ نے یہ ریسپی لازمی ٹرائے کرنی ہوں مجھے بتانا ہے اور اگر میری ریسپی آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو کانڈلی میری ویڈیو کو لائک کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں ایسے ہی اور ویڈیوز کے ساتھ آپ سے ملتے رہوں گے جب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ